آج دوسروں کے دوسرے دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کے عبادت گاہوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے ان کے بچوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے ان کی زمین جائدات اور عوقاف کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو میرے بھائی یہ ملک میں کیسی آزادی ہے یہ آزادی کا کون سا صحیح استعمال ہے کہ ایک بندہ کہ جب تک وہ اپنا دھرم نہ بتائے جب تک اپنا مذہب نہ بتائے جب تک وہ اپنے دکانوں کے آگے اپنے نام کا بورڈ نہ لگائے نیم پلیٹ نہ لگائے اسے کھل کر کے ہمارے ملک میں دندہ کرنے اور دکان چلانے کی بھی اجازت نہ ہو تو یہ کیسی آزادی ہے میڈیا دیکھو تو نفرت اخبار نفرتوں سے بڑا ہوا بیانات نفرتوں سے بڑے ہوئے ہیں ریلیاں اور بھاشن جو ہے نفرتوں سے بڑے ہوئے ہیں حتیٰ کی مذہبی یاترائیں بھی آج نفرتوں کی شکار ہو گئی ہیں میرے بھائی اگر صحیح معنوں میں ہم اور آپ دیش سے اپنی محبت کرتے ہیں ہم دیش بھکتے ہیں تو اس دیش کی دیش بھکتی یہ ہے کہ نفرت سے نفرت کی جائے ہم لوگ دیوہ شریف گئے ہوئے تھے دیوہ شریف پہنچتے پہنچتے ہم لوگوں کو کافی رات ہو گئی لگ بگ گیارہ بارہ بج گئے تھے اب ادھر سے واپسی میں ہمیں جلدی صبح تک فجر تک اپنے گھر پہ پہنچنا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ہم جلدی گھر پہنچ جائیں عام راستہ جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس سے اور اس پر ٹرافک بھی زیادہ ہوتی ہے تو کوئی گاؤں کھیڑی والا راستہ اپناتے ہیں اور اس طرح جلدی ہم شارٹ کٹ اختیار کر کے ہم جلدی پہنچ جائیں گے تو ہم لوگ دیوہ شریف سے باہر نکل کر کے شہر سے تو اب سوچنے لگے کہ بھائی کدھر سے چلا جائیں تو ہمارے ساتھ ایک جلانی بھائی تھے مارے گاؤں کے تو انہوں نے بتایا ایک نہر ہے بیچ میں تو انہوں نے بولے کہ ہم اس نہر سے ایک مرتبہ آئے ہیں لیکن اب مجھے برابر یاد نہیں ہے کہ کنفرم کدھر جانا ہے اس لیے مجھے پتا تو ہے کہ یہ راستہ ہے لیکن ہم کلیر جانتے نہیں بہت پہلے آئے تھے تو بھائی ہم نے کیا کیا اس نہر پہ کھڑے ہوئے اور وہیں پر ہم نے موبائل نکالا اور اپنے موبائل کا gps system setting ہم نے چالو کر دی موبائل جو google app ہوتا ہے وہ ہم نے چالو کیا جیسے ہم نے gps system چالو کیا ہمیں پورے راستے کی تفصیل ایک سکنڈ میں موبائل نے بتا دیا کہ بھائی یہ راستہ اتنا دور ہے اور اتنا time لگے گا آپ کو پہنچنے میں اور پھر یہ راستہ مطلب traffic والا ہے یا گئے traffic ہے وہ ساری چیزیں اس میں ساری تفصیلات آ گئیں اور پھر جب گاڑی آگے بڑھی نہ تو وہ map جو ہے gps system ہمیں باقاعدہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ کتنا دور چل کر کے آپ کو دائیں مڑنا ہے اور کہاں آپ کو بائیں مڑنا ہے یہ سب کچھ ہمیں بتا رہا تھا اب راستہ تو ہمارے لئے آسان ہو گیا لیکن پھر ذہن میں راستے بھر ترہ ترہ کے خیالات اور ترہ ترہ کے سوالات جنم لینے لگے کہ آج دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے ہم اپنی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری منزل پر ہمیں پہنچانے کے لئے کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور قدم قدم پر وہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ بیٹا ایسے جانا یہ راستہ لینا اس راستے پر مت جانا اور آگے جا کر کے دائیں مڑنا اور پھر تھوڑی دور جا کر کے بھائیں مڑنا اس طرح تم آسانی کے ساتھ جلدی اپنے گھر پہنچ جاؤ گے میں سوچنے لگا یہ سائنس دان یہاں تک اس منزل تک پہنچے کیسے انہوں نے ہمارے لئے اتنی آسانیاں کیسے فراہم کر دیں اور یہ سیٹل لائٹ کے ذریعے سے سب کچھ بتانا پل پل کی خبر دینا قدم قدم پر رہنمائی کرنا یہ سب کچھ ان کے لئے کیسے ممکن ہوا اور سب سے پہلے اس طرف کس کا ذہن گیا ہوگا اور پھر یہ ساری آسانیاں ہمارے آپ کے لئے فراہم کرنے کے لئے اور یہ جو جی پی ایس سسٹم ہے یہ سب بنانے کے لئے اس کو ایجاد کرنے کے لئے کتنی کیا کیا لوگوں نے جد و جہد کی ہوگی ترہ ترہ کے سوالات کا ایک سمندر تھا ذہن میں کہ کتنی کی لوگوں نے کیا کیا کوششیں کی ہوں گی کتنی رات کی نیندیں قربان کی ہوں گی تب جا کر کے ہمیں یہ ایک سائنسی ڈیوائس ملا یہ جی پی ایس سسٹم ملا اور پھر اس سسٹم کے اس ڈیوائس کے ایجاد میں جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جنہوں نے جد و جہد کی ہے ان کو کتنی مرتبہ مایوسی ہاتھ آئی ہوگی اور کتنی دفعہ اچانک ان کو ایک حیران کن خوشی محسوس ہوئی ہوگی جب ان کو کسی چھوٹے سے تجربے میں کامیابی کی کوئی جھلک نظر آئی ہوگی تو بہرحال یہ جو جی پی ایس سسٹم ہے یہ جو ڈیوائس ہے یہ ہمارے آپ کے لئے ایک ایسا معاون اور مددگار حیران کن ڈیوائس ہے نا کہ جو ہمارے ہزار پریشانیوں کا حل ہے اور مزے کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ ڈیوائس ہمیں آپ کو مفت میں ملا ہے اس کے پیچھے ہمیں اس کے ایجاد میں کوئی اپنا ذرہ برابر بھی ہمارا کردار نہیں ہے ہم نے اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں کی ہے یہ ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے بالکل اسی طرح جیسے ہمیں آپ کو آج ہمارے ملک کی آزادی بیٹھے بٹھائے مل گئی ہے میرے بھائی ہمیں آپ کو اس بات کا آج شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ آزادی جو آج ہم منانے جا رہے ہیں نا ملک کی اس آزادی کے پیچھے ہمارے مہاپرشوں نے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے ویروں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس آزادی کے لئے کتنے گھر اجڑے ہیں کتنی جانے گئی ہیں کتنے خون بہے ہیں کتنوں کو جیل کی صعوبتیں کاٹنی پڑی ہیں کتنوں کو کالا پانی کی سخت عذیتیں برداشت کرنی پڑی ہیں کتنے اس کے لئے مجاہدے ہوئے کتنے مذاکرے ہوئے اور کتنی لڑائیاں کتنی قسم کی لڑائیاں کی گئیں تب جا کر کے انیس سو سیتالیس میں ہمارے اس ملک عزید کو آزادی نصیب ہوئی لیکن آج ہمیں اس آزادی کی قطعن قدر نہیں ہے ہم اس آزادی کو ایک ڈیوائز کی طرح اسی سائنسی ڈیوائز کی طرح استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں گھر پہ بیٹھے بٹھائے فری میں یہ ڈیوائز مل گیا اس کے پیچھے ہمیں ذرہ برابر بھی ارکریزی محنت کشی کچھ بھی نہیں کرنی پڑی ہمیں مفت میں یہ ڈیوائز مل گیا اور ہم دھڑلے سے اس کا استعمال کر رہے ہیں لیکن میرے بھائی اگر ہم اور آپ اپنی ملک کی آزادی کو ایک سائنسی ڈیوائز کی طرح اگر سمجھ رہے ہیں اور اس آزادی کو بھی اگر ہم اسی سائنسی ڈیوائز کی طرح استعمال کریں گے تو یہ بڑی ناقدری ہوگی ملک کی آزادی کی کیونکہ ڈیوائز میں اور آزادی میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اگر اس استعمال میں اگر آپ سے کوئی چھوک ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے مان لیجیے گوگل آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کو دائیں مڑنا ہے اور آپ وہاں نہیں مڑتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں تو اس ڈیوائز کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ آگے چل کر کے پھر سے ایک نیا راستہ بتائے گا کہ کوئی بات نہیں اگر پیچھے آپ نے غلطی کر دی ہے تو آگے یہ والا نیا راستہ اختیار کر لیں اور اس راستے سے بھی آپ اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہیں یہ آپ کو دوسرا راستہ بتا دے گا کہ ایسے نہیں تو ایسے چلیں یہ نہیں تو یہ والا راستہ اختیار کریں تو جی پی ایس سسٹم کے استعمال میں اگر آپ سے چھوک ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے تو اس کا تداروک ہو جائے گا اور آپ کو دوسرا راستہ مل جائے گا لیکن اگر اس ملک کی آزادی کے استعمال میں اگر آپ سے ذرہ برابر چھوک ہوتی ہے کہیں آپ ایک کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی سزا آپ کی سات نسلوں کو بھگتنا پڑے وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی آج آزادی کا ایک غلط استعمال ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا عذاب بن سکتا ہے اس لیے اللہ کے واسطے اپنی ملک کی آزادی کی آپ قدر کریں آزادی ہے کیا آزادی کا مطلب کیا ہے میرے بھائی آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہمارے ملک کے تمام ہموطنوں کا خیال ہمارے خیال سے متفق ہو سب کی پسند ہمارے پسند جیسی ہو سب کی تہذیب ہمارے تہذیب سے ملتی ہو سب کا کلچر ہمارے کلچر سے ملتا ہو اور سب کی پسند ہماری پسند کی طرح ہو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے آج دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی ہمارے ملک کے کسی بھی ناغری کا کسی بھی ہموطن کا خیال ہمارے خیالات سے ٹکراتا ہے تو لوگ اسے مار دیتے ہیں اگر کسی کے کھان پین کا طریقہ الگ ہے اور ہمارے کھان پین کے طریقے سے نہیں ملتا ہے تو ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور اس بندے کی مار مار کر کے پیٹ پیٹ کر کے جان لے دی جاتی ہے اس کی معمل انچنگ کر دی جاتی ہے آج دوسروں کے دوسرے دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کے عبادت گاہوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے ان کے بچوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے ان کی زمین جائدات اور عوقاف کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو میرے بھائی یہ ملک میں کیسی آزادی ہے یہ آزادی کا کون سا صحیح استعمال ہے کہ ایک بندہ کہ جب تک وہ اپنا دھرم نہ بتائے جب تک اپنا مذہب نہ بتائے جب تک وہ اپنے دکانوں کے آگے اپنے نام کا بورڈ نہ لگائے نیم پلیٹ نہ لگائے اسے کھل کر کے ہمارے ملک میں دندہ کرنے اور دکان چلانے کی بھی اجازت نہ ہو تو یہ کیسی آزادی ہے ہمارے ملک کے کسی ایک طبقے کے لیے کسی ایک خاص کمیونٹی کے مذہبی یاد طرح کے لیے سڑکیں جام کر دی جائیں بازار بند کر دی جائیں دوسروں کی عبادت گاہوں کو ڈھک دیا جائیں ان پہ پردے ڈال دی جائیں یار ہم کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ نماز پڑھنا بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے اور ہمارے دوسری برادرانی وطن اس پہ بہت واویلا مچاتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ بلکل سڑکوں پہ بازاروں میں کہ جس سے دوسروں کو تکلی پہنچے ان کو آنے جانے میں کسی وجہ سے کوئی دکت ہو تو ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکل غلط بات ہے لیکن اس کو تو سب مانتے ہیں کہ پانچ منٹ کی نماز اگر سڑک پہ پڑھ لی جائے تو یہ غلط ہو جاتا ہے لیکن مہینے مہینے کے لیے ہفتوں ہفتوں پورا پورا دن چوبیس گھنٹا سڑکیں جام ہو جائیں اور بازار بند کر دی جائیں دکان کھولنے کی بھی اجازت نہ ہو اور دوسروں کو دھندہ کرنے کی بھی اجازت نہ ہو تو میرے بھائی یہ آزادی کا کون سا صحیح استعمال ہے یہ آزادی دی جا رہی ہے یا لوگوں کی آزادی چھینی جا رہی ہے میرے بھائی آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک طاقتور طبقہ مضبوط طبقہ وہ جا کر کے کسی انورسٹی کے دیواروں پہ لکھے کہ چمارو بھارت چھوڑو دلی تو بھارت چھوڑو یا کسی کے اسٹیس سے اور ریلیوں میں یہ پھاشر دیا جائے کہ مسلمان پاکستان چلے جائیں وہ دیش چھوڑ دیں یہ آزادی کا صحیح استعمال نہیں ہے میرے بھائی یہ آزادی کی ناقدری ہے یہ آزادی کا خون ہے آزادی یہ ہے آزادی کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والا ایک ایک بچہ ملک کا ایک ایک فرد وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ذات برادری اور قوم سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ ہمارے ملک کے عزیز ہندوستان کا رہنے والا ہے تو اسے اس ملک کی ہواوں میں جہاں کہیں بھی رہے کھلی سانس لینے کی اجازت ہو اور جس طور پر وہ زندگی گزارنا چاہے اپنی من پسند کی زندگی گزارنے کی اس کو کھلی چھوٹ ہو یہ ہے آزادی اور اس ہی کے لیے ہمارے پرکھوں نے جان گمائی تھی کہ کوئی بھی ہمارے ملک کا ایک بھی ناگری اپنی آپ کو دو نمبر کا شہری محسوس نہ کرے کوئی بھی دلیت اپنی آپ کو اس ملک میں دلیت کہتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرے اور کسی بھی ہمارے ملک کے ایک بچے کی آنکھوں میں کبھی مایوسی کی کوئی جھلک نظر نہ آئے اس کے لیے ہمارے مہا پرشوں نے اپنی جانے گوائی تھی وہ فانسی کے فندے پہ جھولے تھے اور انہوں نے اپنی خون کا نظر آنا دیا تھا آج ہمارے ہاں ایک عجیب سا مفہوم ہو گیا ہے آزادی کا کہ جب بھی پندرہ آگست کا موقع آئے گا ہم اپنے اسکول میں اپنے مدرسے میں اپنے سرکاری اداروں میں اپنی آفیسوں میں کچھ رنگ برنگ ترنگے کے گبارے لگائیں گے سجاوٹیں کریں گے اور ترنگہ فہرا دیں گے یا جب آزادی کی گیت گائی جائے گی ملک کا ترانہ پڑھا جائے گا تو ہم عدب و احترام سے کھڑے ہو جائیں گے یہ ہے ہمارے ہاں آزادی کا ایک عام سا مفہوم لیکن میرے بھائی اگر آپ سچے محبے وطن ہیں اپنے ملک سے آپ کو حقیقت میں لگاؤ ہے محبت ہے پریم ہے تو آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ترنگے کو سلوٹ ماریں بلکہ اس ترنگے کے سائے میں رہنے والے ملک کے ہر ایک ناغری کو آپ کو سلوٹ مارنا چاہیے اور جس طرح آپ ترنگے کو عزت دیتے ہیں ملک کے ایک بچے بچے کو آپ کو عزت دینا چاہیے آج جس طرح ہمارے ملک کا ماحول بنا ہوا اور ہر طرف نفرت 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 میڈیا دیکھو تو نفرت اخبار نفرتوں سے بڑا ہوا بیانات نفرتوں سے بڑے ہوئے ہیں ریلیاں اور بھاشر جو ہیں نفرتوں سے بڑے ہوئے ہیں حتیٰ کی مذہبی یا ترائیں بھی آج نفرتوں کی شکار ہو گئی ہیں اس لئے بہت ضروری ہے آج کے اس ماحول میں اور خاص طور پر آزادی کے موقع پر کیار ملک میں محبت کو عام کیا جائے پریم کا پرچار کیا جائے ہر کسی کا احترام کیا جائے ہر کسی کو عزت دی جائے اور کسی پر کوئی اتیاجار نہ ہو کسی پر کوئی دباؤ نہ ہو کسی پر کوئی پریشر نہ ہو میرے بھائی اگر صحیح معنوں میں ہم اور آپ دیش سے اپنی محبت کرتے ہیں ہم دیش بھکتے ہیں تو اس دیش کی دیش بھکتی یہ ہے کہ نفرت سے نفرت کی جائے ہر کسی کو جینے کا حق دیا جائے ہر کسی کو اس کے ریت رواج کے مطابق زندگی بسر کرنی کی چھوٹ دی جائے وہی جو سرکار نظمی مارہ روی علی ریمہ کہہ گئے ہیں کہ خود بھی جیو اور جینے دو سبھی کو یہ اصل میں آزادی کا صحیح مفہوم ہے کہ آپ ہر کسی کو سممان دیں ہر کسی کا احترام کریں آپ ضروری نہیں کہ کسی کا کلچر اپنا لیں لیکن کسی کے کلچر کے دشمن بھی نہ بنیں آپ کسی کے دھرم ذات پات پر کوئی ایسی ٹپڑی نہ کریں کہ جس سے اس کی آستہ کو ٹھیس پہنچیں آپ کسی کی لائف شٹائل اس کی طرز زندگی اس کے کھان پین کے طریقے رہنے سہنے کے انداز پر قطعا کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ہیں خود بھی جیئیں اور جینے دیں سبھی کو ہے اسلام کا یہ درس منور نعرہ تکبیر اللہ اکبر